السلام علیکم آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بنائیں گے وینیلا کسٹر فروٹ ٹرائفل سو اس کو آپ ضرور بنانا ٹرسٹ می یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسپی آپ اس کو ٹرائی کرنا اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو کپ جو ہے اس میں دودھ لیا تھا اور اس کے بعد میں فور ٹیبل سپون اس میں شگر ایڈ کروں گی اور پھر اس کو جب تک یہ دودھ گھڑا نہیں ہو جاتا اس میں ابال نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کر وینیلا کسٹر جو لیا ہے اس کو دودھ میں مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے ملک رکھا تھا چولے پہ تاکہ یہ اچھے سے گھڑا ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ تو گھڑا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا کسٹر جو ہم نے مکس کر لیا تھا دودھ میں اچھا جی تو یہاں پہ ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے رہیں گے تقریباً دو منٹ تاکہ اس کو پکائیں گے پھر اس کو ہم جب اس میں ایسے تھکنیس آنا شروع ہو جائے گی تو آپ اس کو تھوڑا سا پکائیں بس پھر اتار دیں اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چل یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس میں تھکنیس جو ہے وہ ہرموسٹ آ چکی ہے اس کو ہم چل کریں گے اچھے سے اپنے فریزر میں اور اس کے بعد ہم اپنا ٹرائفل ریڈی کر لیں گے اچھا جی تو یہاں پہ میں نے اپنا جو کسٹڈ تھا اس کو اچھے سے فریزر میں رکھ کے چل کر لیا ہے ہاں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے کسٹڈ کی لیئرز لگائیں گے کسٹڈ کی لیئر لگانے کے بعد اس پہ میں ڈالوں گی کیک جوتا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے کیے تھے وہ اس پہ ڈال لوں گی کیک کی ہم لیئر لگائیں گے جو میٹھے والا کیک ہوتا ہے آپ اپنے ٹرائفل میں ڈالنا میٹھا ہونا چاہیے کیک جس میں صحیح میٹھا والا ہو تو وہ بہت ہی مزا آتا ہے اس کو کسٹڈ فروٹ ٹرائفل میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں فروٹس ڈالوں گی اور ایک بات یاد رہے کہ جو فروٹس ہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ جکھیں جی اچھا میں بات کرتی ہوں اس کی یہاں پہ ہماری یہ لیئر ہو گئی ہے کیک کی اچھے سے اس کے بعد جو فروٹس ہیں اس کی میں بات کر رہی تھی وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ فروٹ جو آپ کے صحیح میٹھے ہوں جب صحیح میٹھے فروٹ ہوتے ہیں وہ بہت مزا آتا ہے ان کو جب ہم اپنے فروٹ کسٹڈ فروٹ ٹرائفل بناتے ہیں جب میٹھے فروٹس کا تو آپ کوئی بھی فروٹس لے سکتے ہیں میرے پاس جو فروٹس تھے امرود ہے اس میں سیب ہے کیلہ میں نے وہ یوز کیا ہے آپ انگور بھی لے سکتے ہیں انار بھی لے سکتے ہیں جو بھی فروٹ آپ چاہیں اس میں ڈال لیں اور اس کے بعد میں نے اس پہ یہ تفہ پھر سے کسٹڈ کی لیر لگا لوں گی جی تو ہم نے کسٹڈ کی لیر لگا لی ہے اور پھر ہم اس کے بعد اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا جو ہمارے کیک کے پیسز بچے ہوئے تھے ان کو ہم پھر سے اوپر ڈال لیں گے جی تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی سمپل ہی ہم نے اس میں کریم جو ہے وہ آپ لے لیں اگر آپ فل اس پہ کریم لگانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی لگا سکتے ہیں میں بس تھوڑی سی لگا رہی ہوں جی تو ہمارا جو ہے لیلہ فروٹ کسٹر ٹرائفل تیار ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اگر میری ویڈیو اچھی لگے تیسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا پھر آئیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ